بارم بار پرنام میرا نام سورج کمار جان پور کے باہو بلی نیتا دھننجے سنگھ کو اب حرن اور رنگداری معاملے میں سات سال کی سزا سنائی جا رہی تھی اور کوٹ کے باہر گرہی مندری امیت شاہ کے خلاف نارے بازی تیز تھی یہ دھننجے سنگھ کے سمرتھت تھے جو اپنے نیتا کی گرفتاری کا کرود پرکٹ کر رہے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ دھننجے سنگھ کی گرفتاری بیجے پی نیتا کرپاشنکر سنگھ کو جیت دلانے کیلئے کی جا رہی ہے لیکن بیجے پی ان آروپوں کو فرضی وارہ بتا رہی تھی کیا ہو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امیت شاہ کے ویرود میں ہوئی نارے بازی کا بھی ویرود ہوا اور یہ ویرود دھننجے سنگھ کی دھرم پتنی شریقالا نے کیا شریقالا نے اپنے ایکس ہینڈل سے ٹوئٹ کیا آپ سبھی سے ایک اپیل ہم آپ کی بھاوناوں کی قدر کرتے ہیں لیکن فیصلہ نیائے پالکہ نے دیا ہے جس کا ہمیں سممان کرنا چاہیے ویساتھ ہی ساتھ اپنے نیتا شریقالا جی کا نسرن کرتے ہوئے کسی بھی نیتا عطوہ دل کے بارے میں آپ پتی جنک شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کے نیتا کے ویکتتو پر دش پر بھاو پڑے گا آپ کے نیتا نے بڑی سوچتا کی راجنیتی کی ہے کبھی کسی بھی دل اتوہ نیتا کے لیے غلط شبدوں کا استعمال نہیں کیا کرپیا آپ بھی سینیم بنائیں دھہرے سے کام لیں آپ کی نیتا کو آپ کے سہان بھوتی کی ضرورت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ میری باتوں پر عمل کریں گے فیکالا دھننجے سنگھ اس کے بعد اس ٹویٹ میں کچھ ہیش ٹیگ بھی اس کیے گئے جیسے دھننجے سنگھ دھننجے سنگھ جانپور ہاں میں بھی دھننجے دھننجے سنگھ اور پھر جانپور یہ ہندی میں لکھا گیا پورو سانسد دھننجے سنگھ کو دو شیٹ ہے رائے جانے کے بعد جب ان کی پتنی فریقالا رڈڈی ان سے ملنے جیل پہنچی تھی تو ان کی باڈی لینگویج کسی سامان یہ گرہنے کی نہیں بلکہ ایک سیاسی نیتا کی طرح دکھائی دے رہی تھی فریقالا رڈڈی جانپور کی زلا پنچائت دھکش ہیں اور دکشن بھارت کے ایک بڑے راجنیتک اور ویعاپارک پڑیوار سے ہیں ان کے پتا جتیندرے رڈڈی تلنگانا کے ایک سیٹ سے ویدھایاک بھی رہ چکے ہیں دھننجے سنگھ سے ملاقات کے بعد ان کی پتنی فریقالا رڈڈی نے ان کے سمرتھکوں سے سائیم اور دھہرے بناے رکھنے کی اپیل کی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ کے نیتا کو آپ کی سہان بھوتی کی ضرورت ہے اس سے یہ بات صاف ہے کہ دھننجے سنگھ کی سزا کو فریقالا سہان بھوتی میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں دھننجے سنگھ بھلے ہی اپہرن اور رنگداری کے ماملے میں دوشی ٹھہرائے جانے سے جیل گئے ہیں لیکن لوگوں میں چرچہ یہی ہے کہ انہیں لوگ سبح چناو سے لڑنے سے روکنے کیلئے یہ سب کیا گیا ہے ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے دروہ سے کھٹ کٹانے اور اس سے نکلے نتیجوں کے بعد ہی دھننجے سنگھ کا اگلا قدم کیا ہوگا اس پر جان پور کے لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں لیکن سبا پروکتہ فکرول حسن کے ٹویٹ سے سیاسی قیاس کو بل مل گیا ہے انہوں نے کہا کہ راج نیتی سمبھاوناوں کا کھیل ہے آنے والے سمیں میں جان پور سے دھننجے سنگھ چناو لڑ پائیں گے یا جیل میں رہیں گے یا پھر پتنی چناو لڑے گی لیکن جان پور کا چناو روچک ہوگا جان پور کی سیاست میں دھننجے سنگھ کا اپنا ایک دب دبا رہا ہے رسوک رہا ہے خاص کر تھاکور سمودائے کے بیچ ان کی مضبوط پکڑ مانی چاہتی ہے ایسے میں اگر وہ نردلی چناو لڑتے تو جان پور کا مقابلہ ترکونیے ہو سکتا تھا اور سپا سے اترتے تو مقابلہ سیدھا سیدھا بیجپی کے ساتھ ہوتا لیکن اب کیونکہ انہیں سات سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل بھیج دیئے گئے ہیں جس کے بعد اب ان کی پتنی کی چناو لڑنے کی چرچہ ہے سپا اگر شری کلا ریڈ ڈی کو پرتیاشی بناتی ہے تو پھر جان پور میں بیجپی کے لیے یہ سیٹھ نکالنا آسان نہیں ہوگا دھننجے سنگھ 2009 میں جان پور سیٹھ سے بسپا کے سانسد رہ چکے ہیں سپا سے ٹکٹ نہ ملنے کے ستی میں جان پور میں ماملہ وہ ترکونیے بنانے کا دم رکھتے ہیں لیکن اب سپا ان کی پتنی کو پرتیاشی بناتی ہے تو پھر بیجپی امیدوار کرپا شنکر سنگھ کے لیے سیاسی رہ آسان نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپا شنکر سنگھ بھلے ہی جان پور کے رہنے والے ہوں لیکن وہ لمبے سمیسے ممبئی میں رہتے ہیں جان پور کی سیاست نے اس طرح کا اثر کرپا شنکر سنگھ کا نہیں ہے جس طرح کی پکڑ دھننجے سنگھ کیے کیونکہ کرپا شنکر سنگھ زیادہ تر انہوں نے مہارات چکی راجنی تھی کی ہے حالانکہ ان کا گریز اللہ جان پور ہے جان پور لوگ سبا شیطر کے سیاسی سمی کرن کو آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ شیطریے یادو مسلم براہمن اور دلت سمودائے کے ووٹر یہاں نرنائک بھومکہ میں رہتے ہیں شیطریوں اور یادووں کا دب دبا خاصہ رہا ہے اس لوگ سبا سیٹ پر یادو اور تھاکر برابر سنکھیا میں ہیں 2019 میں سفا بسپا گھٹ بندن کے تحت شیام سنگھ یادو نے یہاں جیت درج کی تھی کیونکہ دلت مسلم اور یادو متداتا ایک جڑ تھے دوسری طرف بی جے پی کی نظر شیطریے اور براہمن ووٹوں پر رہتی ہے ایسے میں اگر دھننجے کی پتنی شویکلہ یا کوئی ان کا قریب چناوی میدان میں اترتا ہے تو شیطریے ووٹوں میں سیندھ ماری کا خطرہ بڑھ جائے گا جو کی بی جے پی کے لیے چنتا کا سبب بند سکتی ہے سفا کے ٹکٹ پر شیطریہ اگر چناوی میدان میں اترتی ہیں تو پھر یادو مسلم اور تھاکر ووٹوں کا سمی کرن بی جے پی امیدوار کرپا شنکر سنگھ کے لیے ٹینچن بڑھا سکتا ہے لیکن اب سارا معاملہ سفا کے ٹکٹ وطرن پر ٹکا ہے شیطریہ چناوی میدان میں اتریں گی یا نہیں اس پر ہیٹکا ہوا ہے باقی آپ اتر پدیف اور اتراخن کی خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن اتر پدیف اتراخن